اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے چینل کو اپنے فرنڈز میں بھی شیئر کیجئے تو چلتے ہم اپنے ٹاپک کی طرف آج میں آپ کو بتاؤں گا فائننشل فارمولا فائننشل فارمولا ہمارے پاس جو ہے آج ہی کلاس میں تین فائننشل فارمولا جس میں سے ہمارے پاس ایک فارمولا ہے پی ایم ٹی ایک فارمولا ہمارے پاس ہے آئی پی ایم ٹی اور ایک فارمولا ہمارے پاس ہے پی پی ایم ٹی اب یعنی یہ ایک فارمولا جس کو ہمارے پاس یہاں پر کہتے ہیں کہ پیمنٹ آپ کی اور اس کے علاوہ آئی پی ایم ٹی ہوتا ہے ہمارا انٹریسٹ پیمنٹ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ پی پی ایم ٹی یعنی کہ پرنسپل پیمنٹ اب یہ تینوں فارمولے فائننشلی کیسے یوز کیا جاتے ہیں تو پہلے تو میں آپ کو یہاں پر تھوڑا سا بریف دیتا ہوں کہ اس ان فارمولوں کو یوز کرنے کا طریقہ کیا ہے اور اسے آپ کیسے اور کہاں یوز کر سکتے ہیں فائننشلی فارمولا جو ہوتے ہیں وہ بینک سے ریلیٹڈ جتنے بھی ہمارے پاس کام ہوتے ہیں یا تو آپ ان کو اکاؤنٹن سے ریلیٹڈ کہہ لیں اکاؤنٹس کے اندر دیکھیں ڈیابیٹس، کریڈٹ، فائننشل، لونز، انٹریسٹ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہیں تو اس کے لیے جو ہم ان فارمولا کا یوز کرتے ہیں اب دیکھیں مان لیجئے کہ اگر آپ یہاں پر بینک سے لون لے لیتے ہیں تو دیکھیں ویسے بینک کی جو ہے وہ ڈیفرنٹ کنڈیشنز بھی ہوتی ہیں تو اگر آپ ریل لائف میں بینک سے لون لیتے ہیں تو وہاں پر کچھ ٹائیمنٹ کنڈیشنز ہوتی ہیں تو وہ تو آپ کو وہاں سے پتا چل جائے گا لیکن جب وہ آپ کو لون دیتا ہے بینک تو اس کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے وہ کس طریقے کی طریقے سے لون دے گا اور کیسے وہ لون واپس لیتا ہے اب دیکھیں جیسے مان لیجئے کہ آپ نے لون لے لیا ہے کتنا تین لاکھ اب تین لاکھ اٹھائیں دس لاکھ اٹھائیں بیس لاکھ اٹھائیں اب آپ کو یہ تین لاکھ واپس بھی کرنا ہے بینک کو لیکن یہ واپس کیسے کریں گے اب دیکھیں یہ جو کچھ سیچویشنز ہیں کچھ میں آپ کو یہاں پر چیزیں دکھا رہا ہوں یہ بینک کے پاس ایزا پرائیوٹ لی ان کا ریکارڈ ہوتا ہے جس میں کسٹومر کو شو آف نہیں کروایا جاتا صرف کسٹومر کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ تین لاکھ روپے ہم سے لون لیتے ہیں تو آپ اس لون کو پانچ سال تک آپ ادا کر دیجئے گا یا دس سال تک اب دس سال کہنے کو تو ہمارے پاس بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن وہ آپ کو ایک لیمٹ بھی دے سکتا ہے کہ آپ ہر مہینے ہمیں دو ہزار دیتے ہیں اب آپ یوں سوچیں گے کہ دو ہزار دینے ہیں دس سال تک تو یعنی کہ ہمارے پاس جو ہم نے جو دس لاکھ پندرہ لاکھ پچاس لاکھ کا لون اٹھایا ہے اب دو ہزار ہماری لیے مہینہ نکالنا کوئی مشکل نہیں ہے لیکن تین لاکھ دس لاکھ پچاس لاکھ جتنا بھی اگر آپ کو لون بینک دے دیتا ہے لیکن وہ اس میں آپ سے انٹرس بھی لے رہا ہوتا ہے تو تمام چیزیں جو ہے وہ ہم اسی فارمول سے دیکھیں گے کیسے نکالتے ہیں اب دیکھیں تین لاکھ آپ نے لون لیا ہے لیکن بینک آپ کو دے گا انٹرس کے اوپر یعنی کہ آٹھ پرسنٹ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بینک کتنا انٹرس لینا چاہتا ہے ٹو لینا فائی فور یا ٹو پوائنٹ فائیو یا سیکس یا ایٹ کچھ بھی اس کا انٹرس ہو سکتا ہے اب آپ سے کہے گا کہ آٹھ پرسنٹ انٹرس کے اوپر پانچ سال تک یعنی کہ لون پیریڈ ہے ان یہ پانچ سال تک یعنی کہ آپ پانچ سال تک جو ہے آپ اپنا یہ لون ہمیں پے کر دیجئے اب اس کے لئے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہماری جو کنڈیشن ہے تین لاکھ کا لون ہے آٹھ پرسنٹ جو ہے وہ ریٹ کے حساب سے پانچ سال تک ہماری منتھلی جو ہے انسٹالمنٹ کیا بنے گی تو اس کے لئے آپ یہاں لگا لیں فارمولا پی ایم ٹی تو میں یہاں پر رائٹ کروں گا پی ایم ٹی اب پہلا کام آپ سے پوچھیں گا ریٹ تو ریٹ میں ہم سیلیکٹ کریں گے جو ہمارا انٹرس ریٹ ہوتا ہے اس کو میں نے سیلیکٹ کر لیا یہ میرا سیلیکٹ ہو جائے گا اب یاد رہیں انٹرس ریٹ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایرلی ہوتا ہے یعنی کہ سالانہ ہوتا ہے تو اس کو ہم نے منتھ میں لے کے آنا ہے تو میں کیا کروں گا ڈیوائٹ کر دوں گا ٹویلو سے اس کے بعد لگاؤں گا کاما پھر مجھ سے پوچھ رہا ہے یہاں پر این پر این پر کہتے ہیں نمبر آف پیریٹ یعنی کہ ٹائم پیریٹ کی بات کر رہا ہے تو ٹائم پیریٹ میرے پاس کتنا ہے پانچ سال کا تو میں نے یہ والا سیل سیلیکٹ کر لیا اب یاد رکھیں سال کی بات ہو رہی ہے لیکن مجھے اپنی انسٹالمنٹ نکان لیں منتھ لی تو میں کیا کام کروں گا ملٹیپلائے کروا دوں گا ٹویلو سے اس کے بعد لگایا کاما اب یہاں مجھ سے پوچھ رہا ہے نیکس چیز پریزنٹ ویلیو پی وی یعنی پریزنٹ ویلیو تو پریزنٹ ویلیو میں ہم کیا سیلیکٹ کریں گے جتنا آپ کا لون ہوگا تو میں نے یہ والا سیل سیلیکٹ کر لیا اب اس کے بعد ہم کر دیں گے بریکٹ کلوز اب باقی کی چیزیں سے نظاری ایف وی ٹائپ وغیرہ یہ آگے کی چیزیں ہیں یہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے ابھی فیلحال ہم اس کو یہاں تک رکھیں گے اب میں کروں گا یہاں پر انٹر اب دیکھیں انٹر کرنے سے کیا ہوا ابھی دیکھیں میرے پاس اس طریقے سے آ رہا ہے ڈالرز میں اور یہ ریٹ آ رہا ہے تو میں کیا کام کرتا ہوں یہاں سے جا کے کومہ والا جو ہے سٹائل اپلائے کر دوں گا تو میرے پاس جو ہے وہ ڈالر سائن ریموو ہو جائے گا اب دیکھیں آپ کو یہ پناہ چل چکے کہ آپ کو ہر مہینے چھ ہزار بیاسی آپ کو انسٹالمنٹ دینی ہے اب اگر آپ دیکھیں کہ پانچ سال تک یعنی کہ آپ کے پاس کتنے مہینے بنتے ہیں سال میں بارہ مہینے بنتے ہیں تو بارہ کو اگر آپ پانچ سال تک دیں گے تو کتنا ہو جائے گا آپ کا سکسٹی یعنی کہ ساٹھ مہینے یعنی کہ ہر مہینے آپ کو چھے ہزار دے ہوگا تو اس سے کیا ہوگا آپ کا تین لاکھ کا جو بھی آپ کا لون ہوگا وہ آپ پیمنٹ کر چکے ہوں گے اب آپ کے لیے تو سکس تھاؤزن کچھ نہیں ہے لیکن دیکھیں اس سکس تھاؤزن کے اندر بینک اپنا انٹرس اور پرنسپل پیمنٹ دونوں لے رہا ہوتا ہے اب وہ کیسے لے گا انٹرس تو اس کے لیے ہم نکالیں گے آئی پی ایم ٹی اب یہ کیلکویشن دیکھتے ہیں کہ بینک کا جو انٹرس پیمنٹ ہے وہ کتنا ہے تو اب یہاں ہم لگا لیں گے فارمولا آئی پی ایم ٹی آئی پی ایم ٹی کا فارمولا لگائیں گے اب یہاں مجھ سے پوچھا رہا ہے ریٹ ریٹ میں ہم کیا کریں گے انٹرس ریٹ والا سیل سیلک کریں گے اس کو ہم ڈیوائیڈ کر دیں گے ٹویل سے کیونکہ ایئرلی ریٹ ہوتا ہے ہم منتھل نے کہا چاہ رہے ہیں تو ہم نے ڈیوائیڈ کر دیا اس کے بعد لگا دیا کومہ اب ہمیں پوچھ رہا ہے پر پر کا مطلب ہوتا ہے منتھ وائز یعنی کہ آپ کون سے منتھ کا جو ہے وہ انٹرس دیکھ رہا تھے تو کہ میں فرس منت کے ساتھ جاتا ہوں پہلے منت کا مجھے دیکھ رہا ہے تو میں نے یہاں پر کر دیا اس کے بعد لگا دیا کومہ اب مجھ سے پوچھ رہا ہے نمبر آف پر یعنی کہ نمبر آف ٹائم پیریل کتنا ہے میرے پاس پانچ سال ہے میں نے سیلیکٹ کیا یہ ولسل اور اس کو میں نے ملٹی پلائے کروا دیا ٹویل سے کیونکہ پانچ سال تک دینا ہے منتھلی نکال لے تو میں نے یہاں پر ٹویل سے ملٹی پلائے کروا دیا کومہ اور پریزنٹ ویلیو پریزنٹ ویلیو کے اندر ہم سیلیکٹ کریں گے جتنا ہمارا لون ہے اس کو ہم نے سیلیکٹ کر لیا اور اب یہاں پر میں کر دوں گا بریکٹ کلوز تو سیمپل آئی پی ایم ٹی کا فارمہ بھی لگا دیا ہم نے اب ہم کریں گے انٹر انٹر کریں گے سیل کو سیلیکٹ کریں گے یہاں سے ہم کومہ سٹائل اپلائے کر دیں گے تو ڈالر سائن امو ہو جائے گا اب دیکھیں آپ کا جو انٹرس ہے وہ کتنا جا رہا ہے آپ کو ایک اماؤن بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اتنا جو ہے وہ پی کرنا ہے آپ کو انٹرس بینک جو ہوتا ہے وہ خود اپنے ساپ سے کیلکولیٹ کر رہا ہے اتنا ہمیں اس انسٹالمنٹ کے اندر ہمارا جو انٹرس آ رہا ہے وہ اتنا آ رہا دو ہزار آ رہا ہے تو اس میں دیکھیں انٹرس کی بات میں آپ کو دوبارہ سے ایک اور چیز سمجھا دوں کہ دیکھیں جب آپ دو لاکھ روپے اگر آپ بینک سے لے لیتے ہیں تو آپ ہمیشہ بینک کو اوپر دے رہے ہوتے ہیں یعنی کہ دو لاکھ بیس ہزار دو لاکھ تیس ہزار دو لاکھ پچاس ہزار کیونکہ آپ کا انٹرس بھی جا رہا ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں یہ ابھی تھوڑی سی آگی کے ایڈوانس چیزیں ہیں ہم مزید فائننشل فارمولوں کے اوپر ورکنگ کریں گے تو ابھی آپ کو بیسی کونسیپ پتا ہونا چاہیے کہ انٹرس پیمنٹ کیسے کلکولیٹ کی جاتی ہو کیا ہے اور پی ایم ٹی کیا ہے پرنسپل کیا ہے اب بات کرتے ہیں یہاں پر پی پی ایم ٹی یعنی پرنسپل پیمنٹ اس کے لیے آپ نے یہاں پر فارمول لگانا ہے ایکوال پی پی ایم ٹی آپ نے فارمول رائٹ کرنا ہے ریٹ کی بات کر رہا ہے انٹرس سیٹ میں میں یہ سلیک کروں گا اس کو ڈیوائیٹ کر دوں گا ٹویل سے کومہ پرنسپل کی بات کر رہا ہے تو آپ نے پہلے مند کی نکالنا ہے ون لکھا کومہ نمبر آف ٹائم پیریٹ پوچھ رہا ہے نمبر آف ٹائم پیریٹ آپ کے پاس کتنا ہے یہ آپ کے پاس ہے پانچ سال تو آپ نے یہ سلیک کیا اور اس کو آپ کر دیں گے ملٹی پلائی بیٹ کر کومہ لگا دیں گے اب اس کے بعد آپ سے پوچھے گا پریزنٹ ویلیو تو پریزنٹ ویلیو میں آپ کیا کریں گے آپ اپنا جو ہے وہ لون والا جو سل ہے سل کو اور کومہ سٹائل اپلائی کر دیں اب دیکھیں آپ کا جو پیمنٹ آپ کی پیمنٹ ہے یعنی کہ آپ کی پیمنٹ کتنی تھی انسٹالمنٹ چھ ہزار اب چھ ہزار کے اندر آپ دو ہزار تو صرف انٹرس دے رہے اور چار ہزار بیاسی یہ آپ کا پرنسپل پیمنٹ جا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اچھل آمونٹ یہ آ رہی ہے آپ ان کو انٹرس بھی دے رہے ہیں دو ہزار تو ٹوٹل آپ کی انسٹالمنٹ کتنی بن گے کھایا تو عفلی کہ اگر آپ ایکول لگاتے ہیں آپ اپنی پیمنٹ کو پلس کروا دیتے ہیں اپنا انٹرس نے تو دیکھیں انٹرس اور پرنسپل امونٹ اگر ہم دونوں کو ایڈ کرتے ہیں تو آپ کے پاس کتنا امونٹ آ رہا ہے جتنی آپ کی منثلی انسٹالمنٹ آ رہی تھی دیکھیں وہی انسٹالمنٹ آپ کی یہاں بن چکی ہے کیونکہ اسی انسٹالمنٹ کے اندر آپ کا پرنسپل امونٹ بھی ایڈ ہے اور آپ کی جو ہے پیمنٹ ہے انٹرس پیمنٹ ہے وہ بھی ایڈ ہے تو دیکھیں یہ آپ کو پی کرنا پڑتا ہے اب اگر ہم یہاں پر کوئی بھی امونٹ چینج کر دیں جیسے میں نے یہاں پر کر دیا ہے سیکس لیک سیون لیک ایٹ لیک کچھ بھی لید دیں تو میں نے یہاں لکھ دے ایٹ لیک تو اب دیکھیں ایٹ لیک کی لحاظ سے اگر ہم دیکھتے ہیں ہماری منثلی انسٹالمنٹ کتنی سولہ ہزار انٹرس ہمارا کتنا جار ہے انٹرس چینج کرتا ہوں میں نے کر دیا فائیف پرسنٹ تو فائیف پرسنٹ کے لحاظ سے کم ہوتا رہے گا جتنے پرسنٹ زیادہ کم ہوں گے امونٹ زیادہ ہوگی اسی لحاظ سے جو ہے وہ آپ کا جو انٹرس ہے پرنسپل پیمنٹ ہے آئی پیمنٹ ہے جو بھی ہے وہ اسی حساب سے وہ بیلنس کرتا رہے گا تو دیکھیں یہ تھی ہماری آج ہی کلاس کہ ہم نے فائنینشل جو فارمولے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ کلاس ضرور سمجھ میں آگئی ہوگی اور اگر کوئی پرابلم آ جاتی ہے تو کمینٹ کر کے لازم بتائی گا تاکہ آنے والی ویڈیو میں آپ کی وہ پرابلم کو سولف کر سکیں اور اسی کے ساتھ میں دوبارہ بتا چلوں کہ ہم مزید فائنینشل فارمولے کو کور کریں گے جس میں بہت سے ایڈوانس لوجیکل چیزیں آئیں گی تاکہ آپ کو ایک اکاؤنس میں کام کرنے کا ایک بہتری موقع ملیں تو تب تک اتنی پریکٹس کیجئے اور مجھے اجادت دیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں شکریہ